سب سے پہلے تو میں سیو گزہ موومنٹ کے جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک اتنے اہم اور میرے خیال سے بہت ہی سیکرٹ کاؤز کے لیے رمضان کے مہینے میں یہاں پہ سڑک پر آپ لوگ کھڑے ہیں اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آخری عشرے میں جسمانی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ جو ہم سب کی یہاں پہ موجودگی ہے اس کا مقصد صرف یہ پیغام دینا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ازارے یکجہتی ضرور کر رہے ہیں میں نے پچھلے کئی مہینے میں بہت سے غزہ کے متاثرین کے لیے جو مارچ ہوئے فلسطینی بھائیوں کے حق میں سیمینارز ہوئے وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں اور بہت سے قراردادیں پاس کی جاتی ہیں حکومت سے بہت سے مطالبات کیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اپنے جو عام پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کو یہ باور کرانے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اگر چاہیں بھی کچھ کرنا اگر ہم اپنے ڈاکٹر وہاں پہ بھیجنا چاہیں بھی اگر ہم امدادی کاموں کے لیے وہاں پہ متاثرین کی امداد کے لیے وہاں جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے مطالبات کرنا تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کو بہت سے لوگ بیان بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ جو ہمارے عربابیں اختیار ہیں وہ بھی بیان نہیں کرتے یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں مشتاق احمد خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے بطور سینیٹر ویزا حاصل کر کے مصر تک پہنچ گئے غزہ کے بورڈر تک پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ آگے ان کو جانے کی اجازت مل جائے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے جو امداد گئی وہ مصر کے بورڈر تک پہنچ گئی غزہ کے بورڈر تک پہنچ گئی لیکن جو پاکستانی آگے جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے فلسطینی بھائیوں تک وہ امداد پہنچانا چاہتے تھے ان کو اجازت نہیں ملی کچھ سال پہلے میں کسی نہ کسی طریقے سے غزہ تک پہنچ گیا تھا لیکن اس سال ہم نے بڑی کوشش کی پچھلے سال ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم دوبارہ غزہ جا سکیں یہاں تک کہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے مصر کے وزیر خارجہ کو کہا کہ پاکستانی صحافی ہیں یہ صرف وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ویزا دے دیں لیکن ویزا نہیں ملتا اور جب ویزا نہیں ملتا اور آپ کسی فلسطینیوں کے حق میں کسی مظاہرے میں جا کے شرکت کرتے ہیں وہاں پر آپ ان کے حق میں نعرے بلاند کرتے ہیں اور پھر جب آپ پر ایف آیا درج ہو جاتی ہے پھر آپ اس کی جب مضمت کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی کچھ پاکستانی بھائی جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہوتا ہے وہ پھر آپ کو تانہ مارتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلسطینیوں کے ساتھ لڑو یہاں پہ ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے لوگ ہیں ایک تو آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کھڑے ہیں رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں کے ساتھ یقجیتی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہے جو امیر لوگ ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اپنی تصویر کے ساتھ آپ کو تانہ مارتے ہیں جاؤ جا کے فلسطینیوں کے لیے لڑو اور ایک صاحب تو ایسے ہیں انہوں نے مشتاق صاحب کو اور مجھے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم تیاری پکڑو تمہیں ویزا میں لگوا کے دوں گا تمہاری غزہ میں انٹری میں کرواؤں گا ٹھیک ہے تو مشتاق صاحب نے بھی اور میں نے بھی ہم نے کہا سو بسم اللہ ہم تیار ہیں آپ کی مہربانی آپ ہمارا ویزا لگوائیں اور ہمیں غزہ میں انٹری بھی دلوائیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ نہیں کہے گے کہ ہم نے واپس آنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب تیار ہیں سب تیار ہیں آجا اللہ مکتب امریکہ کا جو یار ہے غطار ہے غطار ہے رائیل کا جو یار ہے غطار ہے غطار ہے سہود کا جو یار ہے غطار ہے غطار ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلسطینی از سرشتہ کیا لا الہ الا اللہ عبوبیدہ سرشتہ کیا لا الہ الا اللہ مددہ سرشتہ کیا لا الہ الا اللہ نعرہ از تکبر اللہ از تکبر تو یہ جو آپ نے نعرے لگائے ہیں ابھی یہ نعرے جو ہیں یہ صرف اسرائیلیوں کے دل پہ بوجھ نہیں بنتے صرف یہ اسرائیلیوں کے دل میں کانٹا بن کے نہیں چپتے کچھ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کوئی تو کھل کے سامنے آتا ہے کوئی کھل کے سامنے نہیں آتا جو کھل کے سامنے نہیں آتے جو کھل کے سامنے نہیں آتے وہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں وہ منافقین ہیں بھائی جان نعرے ضرور لگائیں لیکن اب برا نہ منائیے گا میں کچھ تلخ باتیں بھی کرتا ہوں یہ جب ہماری بہن اور یہ ہمارا بھائی جو ہے اور ہم آپ میں سے بہت سے لوگ آپ نے چند دن پہلے ادھر مظاہرہ کیا اس کے بعد جب ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاورزی کی تو اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ آج یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا مجمع ہوتا کہ پاکستان کا دار الحکومت جس کا نام اسلام آباد ہے اسلام کے نام پر آباد کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمام کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کچھ پاکستانی بھائی بہنوں نے اسلام آباد میں اسلام کے نام پر آباد شہر میں فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی ان پر آپ نے مقدمہ درج کر دیا کس نے درج کیا اسلام آباد پولیس نے تو اس کے باوجود اسلام آباد کے جو باسی ہیں راولپنڈی کے جو باسی ہیں کچھ تو یہاں پر موجود ہیں لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں بھائی جتنا ہونا چاہیے تھا میں بھی اپنے گھر سے اکیلہ ہی آگیا آپ بھی اپنے گھر سے ایک یا دو آئے سارے تو آپ بھی نہیں نہ آئے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے نعرے لگانا بڑا آسان ہے لیکن اپنے گھر والوں کو اس قوز کے لیے گھر سے باہر نکالنا یہ اصل کام ہے آپ کچھ نہ کریں فلسطینیوں کو امداد نہ بھجوائیں وہاں جا کے جہاد نہ کریں لیکن کم از کم ان کے لیے گھر سے تو نکلیں اپنے شہر میں اپنے گھر سے نکل کے ڈھی چوک تک تو آئیں اور کیوں نہیں آتے کہ کہیں مقدمہ درج نہ ہو جائے کہیں جناب پولیس لاتھی چارج نہ کر دے تو ہماری بہت سی بہنیں بہت سے بچے یہاں پر موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے نعرے لگانا لگائیں ضرور لگائیں لیکن جو آپ کی صفوں میں منافقین گھسے ہوئے ہیں جو تھوڑے نہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو فلسطین کے حق میں نعرے اچھے نہیں لگتے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا قوز نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ بہت سی مصیبتوں میں مسائل میں گھرا ہوا ہے آپ کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے تو ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور تم نے تھوڑے دن پہلے جو یوم پاکستان منایا 23 مارچ جو تو 23 مارچ 1940 کو جو قراردادیں پاس ہوئی تھی اس میں فلسطین کی قرارداد بھی موجود تھی تو وہ جو فلسطین کی قرارداد ہے جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی وہ ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے کہ آج 24 میں فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہے ان کے لیے پاکستانیوں کو آواز اٹھانی ہے اردن مصر ترکی کوئی مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ دوستی کرتا ہے کرتا رہے سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے کرتا رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اس لیے کہ ان کے پاس 23 مارچ 1940 کی قرارداد نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس لیے ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان عرب ممالک سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں ہم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ قائد عظم محمد علی جناہ نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہونا ہے اگر کوئی عرب بادشاہ آپ کے حکمرانوں کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ تمہیں ایک عرب ڈالر دوں گا دو عرب ڈالر دوں گا فلسطین کے حق میں آوازیں بلند نہ کرو پی ایس ایل کے میچوں میں فلسطین کا جھنڈا لہرانہ بند کر دو فلسطین کے حق میں جو جلوس نکالنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرو کرتے رہے ہیں ہمارے حکمران ایف آئی آر درج اگر ہم قائد عظم محمد علی جناہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے آپ جتنے مرضی مقدمات درج کریں انشاءاللہ اور سیو غزہ کمپین کے زیرہ تمام کچھ قراردادیں منظور ہوئیں کچھ مطالبات ہیں میں چاہوں گا کہ وہ مطالبات بھی آپ تک پہنچا دوں یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر عالمی مداخلت اور جنگ بندی کا اعلان کیا جائے یونائٹیڈ نیشنز نے جنگ بندی کی قرارداد تو منظور کر لی لیکن اسرائیل اس پہ عمل درامت نہیں کر رہا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اگر آپ افغانستان پر پبندیاں لگاتے ہیں تو اسرائیل پر بھی پبندیاں لگائیں لیکن آپ نے اسرائیل پہ پبندیاں نہیں لگائیں لہذا جنگ بندی کی قرارداد پہ عمل درامت کرائیں ورنہ اسرائیل پر پبندیاں لگائیں اور وینل قوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے نسل کشی کے مقدمے میں حکومت پاکستان فریق بننے کے لیے ایک بازابتہ ٹیم تشکیل دے آپ کو منظور ہے اسلامی تعاون تنظیم او اے سی میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر کاروائی شروع کی جائے کیا کاروائی کیا کاروائی کم از کم او اے سی اسرائیل کے ساتھ جن اسلامی ممالک نے اپنے دوستانہ سفارتی تعلقات قائم کی ہوئے ان سے کہہ سکتی ہے کہ تعلقات ختم کرو آپ کو یہ قرارداد منظور ہے منظور ہے امریکہ برطانیہ متحدہ عرب امارات مصر اور مملکت سعودی عرب کے سفیروں کے ساتھ اظہار ناراضگی کرے ڈیمارش کرے ان کو آپ کو منظور ہے خوراک عدویات اور ضروری سمان کی خاطر خواہ مقدار میں ترسیل کے لیے زمینی اور سمندری راستوں کا بلوکٹ ختم کروائے اور خصوصی بیری بیڑے فلوٹیلا کی روانگی کا اعلان کرے آپ کو منظور ہے اور اگر فلوٹیلا جائے گا تو آپ فلوٹیلا کے ساتھ جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کو منظور ہے آپ کو منظور ہے آپ کو منظور ہے اگرام کرو یہاں پینکڑیں گے اچھے یہاں پینکانے پھر میماز کریں گے اور پیر دیچوٹ کریں گے اچھے مانچ کریں گے ابھی ہم یہاں بیٹھ رہیں گے